اِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ جِن کو تم اللہ کے علاوہ مقار رہے ہو وہ رسولِ کریم ہو علیِ مرتبا ہو حسنین کریمین ہو پیر اور باپِ اور مزرگ ہو نیک اولیاء اللہ ہو عبادٌ انسعلکم جو کچھ بھی ہیں تمہاری طرح کے انسان ہیں تمہاری طرح کے بندے ہیں جسا تم انسان ہو اللہ کے بندے ہو یہ بھی انسان اور اللہ کے بندے ہیں سننے والے کہیں گے دیکھو جی کتنے گستاخ یہ نبیوں کو اپنے جیسے کہہ رہے ہیں یہ علی نبی ولی کو اپنے جیسے کہہ رہے ہیں عبادٌ انتالکم یہ تم جیسے انسان ARE تم جیسے بندے ہیں تم شادیے کرتے ہو نبیوں ولیوں پیروں نے بھی شادیے کی تمہاری اولاد ہوتی ہیں انبیع کی اولاد ہیں تمہاری بخار ہوتا ہے تمہیں بھوگ لگتی ہیں ان کو لگتی ہیں انسان ہونے کے ناپے جو ماجرہ تمہارے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہے مقام ایسا ہے پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو امام اعظم امام کائنات امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پلڑے میں ہو کائنات ملک محمد کا مقابلہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کی عزت و رزمت تو ہے لیکن وہ انسان ہے فدعوهم پکارو جن کو تم پکارتے ہو فلیستجیبو لکم انکنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو جن کو تم پکار رہے ہو جن کے درباروں پہ کھڑے ہو کے رو رہے ہو جن کی جالیے چومنے کا جی چاہتا ہے یہ کبھی تمہیں جواب دیتے ہیں کبھی کسی قبر سے جواب آیا بڑے سے بڑے بابے جی کی قبر ہو پیر جی کی قبر ہو آپ قبر پہ جاگر کہیں پیر جی السلام علیکم کبھی اس نے جواب دیا مریکم سلام مرید جی کیا حال ہے تمہارا ٹھیک ٹھاک ہو وہ کہتے ہیں جی جواب دینا تو بڑی چھوٹی بات ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ مولوی زکریہ صاحب لکھتے ہیں ایک سلام کرنے کے لیے گیا کہا جی پہلے روح آتی تھی اب جسم کی باری ہے اپنا دستے مبارک باہر نکالیے میں چوبنا چاہتا ہوں تو قبر رسول پھٹی اور اللہ قرآن نے اپنے ہاتھ کو باہر نکالا اور اس نے اس کے چوبا قرآن کہتا ہے یہ جواب نہیں دے سکتے اور یہ کہتے ہیں جی آپ کو کیا پاپا وہ تو بقاعدہ باہر آتے ہیں فیصل آباد کے اجتماع میں آتے ہیں مبتال کے اجتماع میں آتے ہیں تحر القادری صاحب کو ملنے کے لیے کراچی ائرپورٹ میں بھی آتے ہیں لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ تم ان کو بخارو ان سے مدد مانگو لیکن یاد کرلو قرآن کا آوازہ یاد کرلو لَا يَسْتَطِعُونَ نَصْرَكُمْ یہ تمہاری مدد نہیں کرسکتے وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ تمہاری مدد تو بعد میں کریں گے یہ اپنی مدد نہیں کرسکتے اللہ کے لئے غور کیجئے اللہ کے لئے سوال کرتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں دندان مبارک شہید ہوئے ناچہ فٹا گڑھے میں گلے خیبر میں سہر والا کھانا کھایا بیگم مخترمہ پر زوجہ مخترمہ پر صدیقہ کائنات پر سیدہ عائشہ پر تحمد لگی چچا حمزہ شہید ہوئے ابو طالب کو کلمہ نصیب نہ ہوا یہ سارے محجرے ہوئے کہ نبی اپنی جان کی مدد کرسکے اپنے چچا کی مدد کرسکے اللہ کا حکم آئے تو مدد آیا کرتی ہے اور اگر اللہ مدد نہ کرنا چاہے اللہ آزمائش میں ڈالنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا نا يستطیعون نصرکم یہ تمہاری مدد نہیں کرسکتے ولا انفسهم ینصرون یہ اپنی جان کی بھی مدد نہیں کرسکتے ولا تدعو من دون اللہ ما لا ينفعوك ولا يضرک تم اللہ قلعہ ان کو نہ پکارو جو نہ تمہیں کوئی نفع دے سکتے نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے اللہ کی قسم اہل ایمان کے ایک اجنہ سے بیٹے کا چیلنج ہے جائیے بڑے سے بڑے دروار پہ چلے جائیے بڑے سے بڑی گدی پہ چلے جائیے اور وہاں جا کر جو جی کرے کر لو جو اٹھانا ہے اٹھالو پیر صاحب آپ کی ٹانگ پکڑ سکتے اللہ کے لئے سوچیں اگر یہ پیر صاحب سارا کچھ کرنے کے قابل ہوتے بابا علی حجویری کی قبر پہ جوتیے رکھنے کا ٹوکن وہ پانچھنے کا ٹوکن ملتا ہے جوتیہ ہے جمع کراؤں کیونکہ وہ جانتے ہیں اکثر جو آتے ہیں چوری کرنے آنے وہ ٹوکن کیوں لگا ہے اگر ان بابا جی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے تو یہ ٹوکن کیوں ہے مالک ہمیں سمجھا رہا ہے قرآن ہمیں بیغام دے رہا ہے مَا لَا يَنْفَعْكِ یہ تجھے کوئی نفع نہیں دے سکتے وَلَا يَبُرُّكِ تجھے کوئی نقصان نہیں دے سکتے بھلے یہ جائیں جدے سے سیدھی فلائن لاہور اور لاہور سے سیدھی بابا حجویری کی قبر پہ قسمت میں رب نے اگر وزارت نہیں لکھی تو بابا کی قبروں کے پھیرے اس کو وزارت دے سکتے یہ تو خود مجبور تھے ان کا تو جنازہ پڑھایا گیا ان کا سنجا کروایا گیا غسل کروایا گیا نہلایا گیا کسنایا گیا اٹھایا گیا یہ قیامت کے دن رب کے سامنے سجدہ کرنے کی طاقت نہیں پائیں گے جس رہا اس دھرتی میں اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے نہ جھکا وہ قیامت کے دن بھی سجدہ ان کی کمر تختے کی طرح ہو جائے گی وہ چھکنا بھی چاہیں گے تو گر جائیں گے لیکن انہیں سجدے کی توفیق نہیں ملے گی سجدے کی توفیق صرف اسی کو ملے گی جس نے اس دھرتی پہ دنیا میں سجدہ کیا ہوگا اور سجدہ کس کے لئے کیا ہوگا اللہ کے لئے کیا ہوگا ڈاکٹر تحر القادری کے لئے نہیں کیا ہوگا دلش کے اندر ڈاکٹر تحر القادری صاحب تشریف فرما ہے اور لوگ اس کے سامنے آ کر اس کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں آیا میرا دیوانا جی چاہتا ہے تو حفیق میں جی چاہتا ہے تو حفیق میں جی چاہتا ہے تو حفیق میں بے جو میں انہیں آکھیں جی چاہتا ہے تو حفیق میں بے جو میں انہیں آکھیں درشن کا تو درشن ہو درشن کا تو درشن ہو animals پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بد تو جھکا جو خیر کے لیے نہ تم تیرا نہ من اللہ کے لیے کیا جانے والا ایک فجدہ قینات کی ہر دھرتی سے ہر درگاہ سے ہر دربار سے انسان کو بے نیاز کر دیتا ہے اور جو رب کے سامنے جھک کر لذت نہیں لیتا وہ کبھی پتھروں پہ گرتا ہے کبھی کبروں پہ گرتا ہے کبھی درختوں پہ گرتا ہے